میں ایک آدمی پہ جانتا ہوں اس کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اگر وہ چالیس گھروں کو اور سپورٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے چالیس گھرانوں کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے اتنا اللہ نے اس کو رزق دیا ایک دن بیٹھے ہوئے بات تو یہ بینفیٹر سنیں کام کاروبار کیسے ہیں کہتے ہیں جی بس گزارا ہے مجھے اتنا خصہ آیا میں نے کہا جی میں صحیح بتاؤں میرا دل جا رہا ہے میں ایک تھپڑ لگاؤں آپ کو اب اتنا امیر آدمی اور اس کو کوئی کہے کہ میں تھپڑ لگاؤں تو وہ حرام کہتے ہیں تھپڑ کیوں لگائے میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ اپنے گھر کے علاوہ چالیس گھرانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں جب میں نے آپ سے پوچھا کام کیسے ہے آپ کو تو چاہیے تھا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں بہت خوش ہوں اللہ کے میرے اوپر بڑے احسانات اللہ نے مجھے میری عوقات سے بڑھ کر دیا ہے مگر آخر تو بات ہی سمیٹھ نہیں کہ جی بس گزارا ہے تو اللہ کی حمل بیان کرتے ہوئے ہماری زبانیں چھٹی ہو جاتی ہیں ہمیں زیادہ تعریف کرنی چاہیے اللہ کی جتنی تعریف کر سکے اتنی کم ہے اور اسی کو شکریہ کہتے ہیں کہ اپنے محسن کی اتنی تعریف کرو اتنی تعریف کرو جتنی کر سکتے ہو حیرت کی بات ہے کوئی بیٹے کی نوکری لگوا دے ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے کوئی ہمارا چھوٹا سا کام کروا دے ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اور جس پر وردگار نے ہمیں صحت دی زندگی دی اولاد دی بھی بچے دیے یہ سب نیمتیں دیں اس کی تعریف ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالی کی حمد بیان کرنے میں بڑا فراخدل ہونا چاہیے ہو خوب تعریف کرو کہ سننے والا بھی کہے کہ واقعی اللہ کی تعریف یہ دل سے ادا کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں